سابر صاحب تھوڑا سا اگر ٹائم مل جائے یہ رابطہ کمیٹی سے اور یہ مٹنگوں سے تو تھوڑا سا آکے ادھر بھی دیکھ لیں نظر سانی کر لیں اس وقت میں موجود ہوں آرٹ نمبر میں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجھے ابھی کچھ لوگوں نے بتایا یہاں مقامی لوگوں نے کہ یہ روڈ جو ہے سابر کائم خانی کو ٹھیکا ملا تھا تو اس ٹھیکے میں انہوں نے اپنے بھتیجے کو کامران کائم خانی کو یہ ٹھیکا دیا تھا تو آپ حالت دیکھیں روڈ کی روڈ کی حالت دکھانا کہ یہ دیکھیں آدھا بنا ہوا ہے آدھا یہ دیکھیں آپ یہ ایسے ہی کچھ بہت ساری جگہوں پہ آدھے روڈ بنا کر اور چھوڑ دیئے گئے ہیں اور میں پہلے بھی کبر کر چکا ہوں سابر کائم خانی نے جو ہے وہی ٹھیکا لیا ہے اور یہ کام کروانے کا ذمہ لیا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کام تو کچھ بھی نہیں ہوا یہ سارا جو ہے پڑھا ہوا ہے ملبا پڑھا ہوا ادھر اس وقت ہم موجود ہیں مصطفق گراؤن میں لطیف آباد نمبر آٹھ ہیدر آباد میں لطیف آباد نمبر تین نمبر دو نمبر چھے نمبر ساتھ نمبر آٹھ نمبر نو نمبر گیارہ نمبر بارہ اگر آپ ان کی پاپولیشن کیلکولیٹ کریں تو لاکھوں میں جاتی ہے لیکن آپ یقین کیجئے گا ناظرین اس لاچار بے بس عوام کے لیے ایک پارک ڈنکا نہیں ہے جہاں یہ بچے کھیل سکیں اور تفریح کر سکیں ایون کے لوگ بھی چاہتے ہیں جو فیملی آلے حضرات ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنی فیملیز کو اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور جو ہے اس پارک میں بیٹھیں اور تفریح کریں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں آئیں دکھاتے ہیں آپ کو پارک کے معاملات دیکھیں یہ بچے آئے ہیں سارے کھیل لیں یہ میں کیونکہ یہ ارے پانچ سال میں تو کام ہی نہیں ہوا کام ہی نہیں ہوا اگر ایک دو جو پیمن لگا دیئے یا روڈ بنا دیئے اس کو آپ کام کہتے ہیں سارا فنڈز تو یہ کھا جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں ایک پارک ہے لطیفہ بر آٹھ نمبر میں پارک کی حالت دیکھیں یہ پارک ہے پارک ٹوٹا پڑا ہوا یہ بچے آئے میں کھیل لیں یہ دیکھیں ساری گھاس سب گھاس وہ جو ہے وہ دیکھیں پانی بھرا ہوا ہے پورا پارک پورا پارک اجڑا پڑا ہے گٹر کا پانی پڑا ہوا ہے پورا پارک اجڑا پڑا ہے اگر ان کو اپنے کھانے کمانے سے فرصت ملے اور ان کی تجوریاں بھر چکی ہوں تو خدارہ یہ جو آبادی ہے اتنے سارے لطیفہ بات کے نمبرز ہیں تو ان بچوں کے بارے میں بھی دیکھیں ان بچوں کو دکھائیں ذرا یہ بچے آتے ہیں کیونکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ گھروں سے نکلیں اور یہاں پر تفریح کرنے کے لیے کوئی کرکٹ کھلنے آتا ہے کوئی رننگ کرنے آتا ہے کوئی جوگنگ کرنے آتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں عوام تو عوام تو بحث عوام تو بحث ہے لاچارے وہ تو مر چکی ہے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا یہ بھائی مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئے ہیں تو لیکن آپ یہ بتائیں یہ پارک ہے ایک پارک ہے کتنے سارے لطیفہ بات کے نمبرز ہیں کیا اندھیر نگری نہیں ہے کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ عوام یہ بچے کہاں جائیں بلکل اندھیر نگری ہے میرا بھائی جان بلکل اندھیر نگری ہے میں دس نمبر سے آتا ہوں آپ دس نمبر سے واک کرنے آتے ہیں لیکن اچھا ان کے تو اپنے جو بڑے بڑے جن کو ٹھیکیں ملتے ہیں یا جن کے معاملات ہیں جن کو فنڈز ملتے ہیں انہوں نے تو اپنے گھر میں ہی لون بنائے ہیں پارک واک کر لیتے ہیں عام آدمی جو گھر سے لائٹ نہیں ہے پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے جو بیزار ہے اور چاہتا ہے اپنی سید کا خیال بھی رکھے وہ کیا واک کرے گا میرے بھائی یہاں پر ہاں حقیقت بات ہے یہ واک کے لائک ہی نہیں ہے دیکھیں گندوگر Regina پڑا باس ہارا واک کے لائک ہی نہیں ہے بلکل نہیں ہیں کیا آدمی واک نہیں کر سکتا لیڈیس کے آئے گی لیڈیس کی آئے گی لیڈیس نہیں کر سکتے بلکل نہیں کر سکتے یہ سارے ٹوٹے پڑے ہیں ہمیں سب ٹوٹے پڑے ہیں کچھ بھی نہیں کر gekا جا اور کوئی اچھا پیپاس پالتے ہیں تو اُجار دیے ہیں انہوں نے اچھا پیپاس پالتے ہیں ہاتھ میں تو سب ان کے پاس سب ان کے پاس اچھا سب ان کے پاس اٹھا disappeared کیا آواز بندہ اٹھایا اسے شوند کہ کو دنیاں اب یہ بالافیکارılar IPO brdلاقی ذکے یقی ہے تو وہ ٹھائر 2008 یہ آپ مرتی لیية لیٹ کرکٹ کھلنے آتے ہیں کیا کدا کسا بھائی یہ گن دیکھ رہا ہے آپ یہ تقریباً دس دن پہلے یہ صحیح تھا اب انہوں نے گن پھیک دیا کنوں نے پھیکا ہے اب یہ بلدی آلان پر کن نے پھیکا ہے واسا نے کن نے پھیکا ہے اب یہ صحیح کون کرائے گا اب زہر سے بات ہے واسا والے کرائیں گے یہ ایش ڈی والے کرائیں گے وہ تو جاگیں گے نہ مشکل ہے جاگے مشکل ہے بیٹا آپ کھیلنے آئے ہو تو کیا یہ تنی گندگی میں کھیلنے آتے ہو یہ پانی نے بڑھ دیا تھا اب انتے گزائی سے ساف کردیں گے تو صحیح ہے کون کرے گا صاحب یہ کریں گے گا گورمنٹ نہیں کرے گی گورمنٹ گراؤنڈ ہے اور کون کرے گا اس وقت بھرا ہوا تھا پانی اب تھوڑا کم ہویا ہے یہ گھٹر نظر ہے اس میں پانچ فوٹ مانی ہے پانچ فوٹ مانی ہے آئی دیکھیں آپ کو گھٹر دکھاتے ہیں آجیں آجیں آزان بھی ہو رہی ہے آزان بھی ہو رہی ہے آپ کو گھٹر دکھاتے ہیں کون ساں اچھا یہ گھٹر ہے اچھا اچھا یہ گھٹر ہے پورا یہ پورا ہے کتنا پانی ہے آپ کا کتنا پانی ہے اچھا یہ بچہ دیکھو بتا رہا ہے کتنا پانی ہے کتنا پانی ہے آپ پورا گئیں گے اور کوئی پانی چھوڑنے آتا ہے گئے ہاں پر یا خود ہی نکلتا ہے یہاں پر یہ باسٹرین درہ میں ساکتے ہیں میر ساکتے ہیں کہاں پر میر ساکتے ہیں میر ساکتے ہیں میر ساکتے ہیں میر ساکتے ہیں اچھا یہ گھٹر کا پانی ہے جی سارا گھٹر کا پانی اپر آتا ہے پھر یہاں پر یہاں سے نکلتا ہے یہاں سے نکلتا ہے یہ پہلے بہت نیچے تھا بھی تو بہت اپر آئی ہے ابھی کچھ نہیں گئے پھرت بڑھ جائے یہاں سے پانی آیا گا پھر وہاں تک چلے جائے یہاں سے پانی آیا گا پھر یہاں سے پھلا ہو جاتا پانی یہاں سے نکل کر پھر پورے پار کو ہاں تک چھایا پچک نہیں جانتا اس کو ٹھیک کرنے اس کی پیوری بان کیا ہوتا ہے لائن ٹو ٹی بھی پوری لائن اچھا میں عالی حکام کو کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا تھنڈی آفیسز سے نکلیں اور تھوڑا دیکھیں یہ مین پارکیں بول پکڑنے کے لیے آتے بول اچھانے گردے یہ کرکٹ کھیلتے ہیں بچے وہ بتا رہا ہے کہ بال بھی گر جاتی ہے تو بال پکڑنے اور یہ بڑا ڈیپ گٹر ہے یہ بہت گہرا ہے تو بچے گر بھی گئے اس میں دو تین بچے گر بھی گئے اس کی کون لے گا ریسپونسیبیلٹی آپ تو اپنے آفیسز میں بیٹھیں تھنڈی مشینوں میں تھوڑا سا اس کو دیکھیں اور کم از کم ایمانداری سے جو پورے شہر کو یورپ بنانے کا نہیں کہہ رہا میں جو کم از کم جو پریورٹیز میں ہیں جو واقعی جو ایک پارک کے پورے لطیفہ باد میں یہ وہ پارکیں اتنا بڑا اس کو اٹلائز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے تو زیادہ تر ہم نے اپنی زندگی میں یہاں دیکھی گئیں جلسے صرف تنظیموں کے جلسے ہوئے ہیں بس مسجد کی جلسے؟ مسجد سے ہوتے ہیں ہم نے میرے تو پھر صفائی ہوتی ہے گرانمے پر صفائی نہیں ہوتی ہے ایک نہ پھر صفائی ہوتی ہے مشانور ہے پر صفائی ہوتی ہے مسجمہ 누구�ے بچے بتا رہا ہے تنظیموں کے جب صفائیاں ہوتی ہیں باقی عام آدمی کو یا عام عوام کے لیے بارے میں کچھ سوچا نہیں جا رہا صرف اور صرف عام آدمی کو تو چونہ ہی لگا جا رہا ہے صاحب صابر صاحب تھوڑا سا اگر ٹائم مل جائے یہ رابطہ کمیٹی سے اور یہ میٹنگوں سے تو تھوڑا سا آکے ادھر بھی دیکھ لیں نظر سانی کر لیں یہ پارکی سٹنگ ایریا ہے دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ ما شاء اللہ کتنی کمفرٹیبل ہے آپ یہ دیکھیں کتنے زبردست فوم لگائے میں عوام کے لیے عوام کو دنڈا دیا ہوا ہے میں بتاؤں آپ کو ہر طریقے سے دنڈا دیا ہوا ہے عوام کو موٹے موٹے دنڈے دیئے ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ دیکھیں عوام کو تو پلان بنایا ہے پری پلان ہے اس عوام کو اس لچار عوام کو تو ایک منٹ کے لیے سکون میں نہیں رکھنا ہے اگر یہ پارک بھی آتی ہے ووک کرنے یا تفریح کرنے تو یہاں پر بھی دیکھیں دنڈے پر بٹھا رہے ہیں چاچا بھی آئے ہیں آپ کیا آکڑنے آئے ہیں چیل قدمی کرنے آئے ہیں چیل قدمی کرنے آئے ہیں چیل قدمی کرنے آئے ہیں تو کیا بیٹھے گا آدمید ہے تو بڑی اچھا لگا آپ کو چیل قدمی کر کے نہیں کہا اچھا لگا ادھر بدبو پانی پوٹا ہوا ہے پورا ٹریک کوئی طریقے کا نہیں ہے کہ انسان بیٹھ سکے آرام سے اس سے کوئی لطف بڑھا سکے تو کیا بولیں گے کس کو بولیں گے انہیں کو کہ سکتے ہیں یا جو ذمہ دار ہیں ان سے کہیں گے کیا بولیں گے بھائی اس مسئلے پر توجہ دو اس کو سب بہتر کرو اگر نین سے جاگ جاؤ تو توجہ دے دو نا یہاں جاں